اسلام علیکم دوستو ورلڈ وائل فیکٹس میں خوش آمدید دوستو وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے انسان بھی اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے لیکن آج کے دور میں بڑے شہروں میں رہنا ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے لیکن لگاتار، آرٹیٹیک، انجینئر اور سائنٹیرز ہمیں ایسے مسائل سے نکالنے میں مدد کر رہے ہیں دوستو دنیا کے تقریباً ساڑھے بڑے شہروں میں لوگوں کا بائیک یا کار تیز چلانا ایک بڑی پرابلم ہے جس سے کئی بار حادثات بھی ہوتے ہیں اور کئی بار آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے اور ہر ملک اپنے ہاں تیز کار چلانے والوں سے اپنے قانون کے مطابق نمڑتا ہے لیکن جو طریقے ابھی استعمال میں ہیں اس سے بھی اچھا ایک طریقہ ہے اور اس میں زیادہ رقم بھی خرچ نہیں ہوگی پس ہمیں ایسے تریری پینٹ روڈ پر ڈرائے کرنے ہوں گے جو سامنے سے آ رہے لوگوں کو اصلے لگیں جیسے یہ تریری گڑے اور یہ بچی کی تصویر جو کافی ملکوں کے بڑے شہروں میں بڑی کارگر ثابت ہو رہی ہے کورے سے پیسہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے دوستو ہم روز کئی مختلف اقسام کی رنگز پینے کے لیے خریدتے ہیں اور زیادہ درنگز پلاسٹر کی بوتل میں ہوتی ہیں اور درنگز ختم ہونے پر ہم اسے ڈسٹ پین میں پھینک دیتے ہیں لیکن چائنہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے ایسی مشینز لگائی ہیں جس میں سے آپ ان بوتل کے بدلے پیسے لے سکتے ہیں جو واقعی میں ایک اچھی سوچ ہے ہاں وہ بہت الگ ہے کہ ان بوتلوں کے بدلے اتنے پیسے نہیں ملتے لیکن نو بوتل کے بدلے آپ اپنا ایک بار کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ نکال سکتے ہیں اندازہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایسی مشینز چائنہ کے ہر میٹرو سٹریشن میں ہوں گی دوستو ہمارے ملک میں پارکنگ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم لوگ کہیں بھی روڈ پر اپنی کار پارک کر دیتے ہیں لیکن دوسرے بڑے ملکوں میں پارکنگ سپیسیز نے اپنی کار کو پارک کرنے کے لیے کئی بار کار لے کر کافی دیر تک پریشان ہونا پڑتا ہے اور کبھی کبھی تو کار پارکنگ میں فری سپیس تو ہوتا ہی نہیں لیکن کچھ شہروں میں ان مسائل کو الٹرا سونک سینسر کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے جس میں آپ کے پارکنگ کے اندر جاتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کہاں پر آپ کی کار کے لیے پارکنگ سپیس ہے اور کہاں پر نہیں کیونکہ جہاں جہاں کار کھڑی ہوتی ہے وہاں کی لائٹ ریڈ ہوتی ہے اور جہاں نہیں وہاں کی گرین دوستو ہم سب میں کہیں نہ کہیں ایک بچہ چھپا ہوتا ہے چاہے ہماری عمر جتنے ہی کیوں نہ ہو جائے اس لیے دوسرے ملکوں کے کئی بڑے شہروں کے سب میز میں سلائیڈ بنائی گئی ہیں جس میں ہر عمر کے افراد ہسل کر اپنے بچپن کے دن یاد کر سکتے ہیں اور انہیں سیڑی بھی اترنی نہیں پڑتی دوستو آج ترقی ہے افتہ شہروں میں رہنے والے پڑے لکھے لوگ جو جانتے ہیں کہ انسانوں کی وجہ سے محول کو کتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے وہ کچھ دوری پر جانے کے لیے سائیکل کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے صرف محول کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور اگر آپ کو سائیکلنگ کی بہترین مسال دیکھنی ہے تو وینکرور شہر میں دیکھیں وہاں کے پچاس فیصل لوگ سائیکل کو ترجیح دیتے ہیں وہاں کی مقامی گورنمنٹ نے سائیکلیسٹ کے لیے پراپر سیفٹی کا انتظام کیا ہوا ہے دوستو اکثر لوگوں کو سوپر مارکن میں جا کر سمان خریدنا کافی بورڈنگ لگتا ہے اور اس میں کافی زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے لیکن دبائی کی ایک کمپنی نے اس کا بھی حال نکال لیا ہے دبائی کی ایک کمپنی نے ویچوال شاپنگ مال بنایا ہے جہاں پر آپ ڈیجیٹل سکرین سے انٹریکٹ کر کے سمان خرید سکتے ہیں دوستو اس ڈیجیٹل سکرین میں پروڈیکٹ کے 3D شیپ دکھائی دیتے ہیں جنہیں آپ کریڈٹ کار یا ڈیابیٹ کار سے خرید سکتے ہیں اور سمان خریدنے کے دو گھنٹے کے اندر گھر پنچا دیا جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل ورلڈ وائیڈ فیکس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اپنے اولی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ